بڑی خبر آپ کو سونہ سے بتائیں جہاں پر سرم تھلا مکہ منتری منہرلال پہنچ چکے ہیں مکہ منتری منہرلال یہاں پر ایک وکاس ریلی کو سمبودھت کرنے کے لئے پہنچے ہیں مانانہ پتاب جی کی پتیمہ کا انعورن یہاں پر سی ایم منہرلال کے دورہ کیا جائے گا سرکشہ کے پکتہ انظامات اسی کے ساتھ یہاں پر کیے گئے ہیں پندال کو بیس الگ الگ زونز میں وٹا گیا ہے سمارو ستل پر تین منچ بنائے گئے ہیں وولنٹیس کی کافی ڈیوٹیز یہاں پر لگائی گئی ہیں اور سرکشہ کے لحاظ سے اور ویوستاؤں کے لحاظ سے کسی بھی طرح کی کوئی چوپ نہ رہے اس کے لئے بھاری بندوبست وہاں پر کیے گئے ہیں کل سے ہی اپ ڈیٹ زمام تک پہنچا رہے تھے کس طرح ستھانے آدھکاری پرشاسترک آدھکاری وہاں پر لگے ہیں اور ہر باریک چیز کو بڑے دھیان سے وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے اور بہت بڑی سنکھیا میں لوگ وہاں پر پہنچے ہیں یہاں پر مہارانہ پرداب جی کی پرتیمہ کا ناورن مکہ منتری منہورلال کریں گے اور جنتہ کو سمبودت کریں گے آپ کو بتائیں اپنے کارکال کا یہ پہلا دورہ ہے جو سونا میں مکہ منتری منہورلال کرنے جا رہے ہیں اس لئے سونا واسیوں کو کافی ساری امیدیں بھی ان سے بنی ہوئی ہیں اور اسی کڑی میں سرمتلا یہ گاؤں ہیں جہاں پر مکہ منتری منہورلال آج پہنچنے جا رہے ہیں سمداتا سوشیل سنگھ ہمارے ساتھ سونا سے جڑے ہیں سوشیل کیا کچھ اپ ڈیٹس ہیں کب مکہ منتری پہنچیں گے اور کب ریلی شروع ہوگی دیکھئے مکہ منتری پہنچ چکے ہیں سوشنا کے سمرتھلا گاؤں علاقے میں پہلے پہنچے اور وہاں مہارانا پرتاپ کی جو پرتیمہ ہے اس کا انعورن کیا انہوں نے تیز پھوٹ اوچی پرتیمہ ہے کشا اس کا انعورن کرنے کے ساتھ ہاتھ مکہ منتری نے سوشنا میں راجشو ویبھاگ کے ادھکاریوں اور کنچاریوں کے لیے بھون نرمان کی بھی جو بھون نرمان سنگنے ان کا بھی ادھار سلہ رکھا سانپ ہی ایک لہوش اچھی والے کا بھی ادھار سلہ وہاں رکھا گیا ہے اس طرح سے کئی پریوزناوں کا مہار لکارپن کیا جا رہا ہے اس کے بعد مکہ منتری ابھی پہنچے ہیں اسٹیج پہ جہاں پہ ریلی ہے ریلی ہو رہی ہے وہاں پہ پہنچے ہیں سانپ میں مولچن سرما جو پریوہن منتری ہیں وہ موجود ہیں سونا کے بیدھائکوں اور سنجے سنگھ موجود ہیں اور اب اس کے بعد سے ادھار سلہ رکھنے کے بعد سے اور دوسری کے انعورن کے بعد اب ریلی اصل پہ پہنچے ہیں اور جیسا کی جو ہمیں جانکاری ہے اس کے مطابق سو سے اوپر ڈیوان سہتے ہیں چاہے ہو دمدما لیک پریعتن سے جڑے ہوئے ہو یا پھر سکول سچھا بھی بھاگ سے جڑے ہوئے ہو تو سبھی سو مانگوں کو لے کر ایک مانگ پتر بھی مکہ منتری کے سامنے رکھا جائے گا جس میں سب سے زیادہ سپورٹس سے جڑی ہوئی چیز اکٹیوٹی سامنے ہیں چونکہ ادھار جو لوگ ہیں وہ سونا علاقے سے میوات علاقے سے تاورو علاقے سے فوج میں جاتے ہیں اور وہاں سپورٹس گتیوٹی کے لیے ان کے پاس کچھ خاص نہیں ہے تو اس کو لے کر ایک مانگ پتر بھی مکہ منتری سے رکھا جائے گا اور مانا جا رہا ہے کہ یہ ریلی بہت اہم اس لیے ہے کہ اس ریلی کے مادھیم سے جو اس علاقے کا میوات اور آس پاس کے شتر کے بھکاس کی جو بات ہوتی تھی جو کاغجوں تک سمیت رہ جاتی تھی وہ بھکاس اب دھراسل پر دیکھے گا اور مکہ منتری اس کی گھوشنا کریں گے آج جو دول لوکارپن کیا ہے جو ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے اوفیسرز کے لیے انہوں کی بات کی جا رہی ہے یا پھر لگو سچی والے کی نیرمان کے لیے آجدھار سلہ جو انہوں نے رکھا ہے تو یہ دونوں نشتر طور پر بھکاس کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے نام پر ایک بڑی بات ہوگی خاص کر سوہنا اور میوات تاوری علاقوں کے لیے چونکہ سوہنا شتر کا زیادہ تر حصہ میوات سے تچ ہے اسے بھی میوات مانا جاتا ہے وہی علاقہ مانا جاتا ہے اور ایسے میں مکہ منتری کی ریلی دیکھنا ہے کہ جو مانگ پتر رکھے جا رہے ہیں ان مانگ پتر پر مکہ منتری کتنا دھیان دیتے ہیں اور کون کونسی مانگے ہیں اس کو شکار کرتے ہیں اور کیا کچھ گھوشنا کرتے ہیں بلکل اور کارکال کا یہ پہلا دورہ ہے سوہنا کا مکہ منتری منوہرلال کا سوشیل لوگ بھی امید اور پر بڑھ جاتی ہے مہماری کے بعد سے اتنی بڑی ریلی اس علاقے میں نہیں ہو رہی تھی تو اس میں کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھیری کٹھا کی جائے اور جو کچھ دن پہلے ہی جب پریس کانفرینس کر کے جو علاقے کے بھی دائک ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے وہ بکاس کے نام پر دکھائیں گے کہ ایک طرف جس طرح سے لوگ بیرود کر رہے ہیں جو تکاکتیت کسان کے نام پر بیرود کر رہے ہیں اور وہ اسرائیلی کے مادم سے سندیش جائے گا کہ کس طرح سے ہریانہ سرکار بکاس کے نام پر کام کر رہی ہے اور پردیش میں بکاس کر رہی ہے جس کو لے کر بکاس کے سمرسن میں یہ لوگ امریں گے اور ایک جنس اللہ بھولانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ جو پرشاسن ہیں وہ کافی مستعد ہیں تین سٹیج بنائے گئے ہیں یہاں پہ اور جس میں ایک مکہ منتری رہیں گے دوسرے جو سٹیج بنائے گیا ہے بنائے گیا ہے اس میں سنگٹھن کے پدادیکاری اور ساتھ ہی جو بیدھائک اور چیئرمن ہیں ان کو وہاں بٹھایا گیا ہے اور تیسرا جو سٹیج ہے وہاں پہ سانسکرٹک کارکرم چونکہ ابھی سمائے دوپہر کا ہے اور دور دور سے لوگوں کو بلائے گیا ہے سب کو اس میں نیوتا دیا گیا تھا اور سب کو بلائے گیا ہے تو کہیں کسی کو دکت نہ ہو اس کا خیال رکھا جا رہا ہے اور وہاں سانسکرٹک کارکرم کے لیے بھی کیا گیا ہے ساتھ ہی اگر کسی طرح کی کوئی بگر نہ ہو تو جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو بقایتہ جانت کیا جا رہا ہے کہ وہی لوگ کسی طرح کی کوئی پدرو نہ ہو یا کسی طرح کی کوئی اشانتی نہ پھیلائیں تو نیشی طور پر یہ رہ لی ہے اور اس میں بکاس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی ایک سندیس ہے کہ اس بار جو مکھے منتری کتنے لوگ پڑیے ہیں پردیس کی جنسہ کے لیے اور علاقے کے لوگوں کے لیے وہ بھیر کے ماتذین سے دکھانے کی کوشش کی جاری ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ جب قدعان منتری نریندر مودی نے مکھے منتری کی حال ہی میں سو کروڑ تیو پر ویکشنیشن کو لے کر جو سمبودھم تھا اس میں پردان منتری نے مکھے منتری کی کافی تاریخ کی تھی اور انہوں نے یہ ابھی کہا تھا کہ مکھے منتری کی کئی ایسی یوزنا ہے ہریانہ کے مکھے منتری منوہر لال کھٹر کی جسے وہ اپنا رہے ہیں سینٹر میں اپنا رہے ہیں جس کے بعد پورے ہریانہ کے جتنے سانساد اور منیشٹر ہیں وہ الگ الگ شتروں میں جا رہے ہیں اور ساتھ سال کے کاریکال کی بات بتا رہے ہیں بکاس کا دم بھر رہے ہیں اور وہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے ایک پردان منتری کے سمبودھم سے مکھے منتری کو اتنے نئی سنجیونی مل گئی ہے اور جتنے بیدھائک منتری یا تانسد ہیں وہ شتر میں جا کر جنتہ کے بیچے ان ساتھ سال کے کاموں کا ذکر کر رہے ہیں اور آج جو ریڈی ہے اس میں بھی مانا جا رہا ہے کہ ان بکاس کاریوں کی بتائی جائے گی کہ کیا بکاس کارے ہیں اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ الناباد اوٹ چناؤ کو بھی یہاں سے مکھے منتری جرور سندیش دیں گے کہ وہاں کی جنتہ کس طرح سے ووٹ کرے گی اور جو کینڈیڈیٹ ہیں بی جے پی کے کینڈیڈیٹ ہیں بی جے پی اور جے جے پی کے ان کو جیت درج کرانے کے لیے کیا کچھ یہاں سے سندیش اور دیش دیش مکھے منتری دیں گے بلکل نشی طور پر ایسا ہے اور یہ تصویریں بھی سوشیل ہم اپنے درشکوں کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں جس میں تیاریوں کے دوران کی تصویریں ہیں اور پھر جب لوگوں کا آنا شروع ہوا اس دوران کی تصویریں ہیں اور ہمارے سمواداتا سوشیل سنگھ جیسی کی جانکاری دے رہے ہیں کہ تین منچ وہاں پر لگائے گئے ہیں ایک جس پر مکھمنتری ہے دوسرے جس پر سنگٹن کے اور اسثانی لوگ ہیں اب اسثانی چیئرمن ہیں اور تیسرا جہاں پر سانسکرتی کاریکرم چل رہے ہیں اور اس کے سامنے یہ پورا وشال پندال لگا ہے ٹینٹ لگایا گیا ہے جہاں پر لوگ بیٹے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں مکھمنتری منہور لالکا حالانکہ سوشیل جانکاری دے رہے ہیں کہ وہاں پر وہ پہنچ گئے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد ان کا سمبودن بھی شروع ہونے جا رہا ہے سوشیل اگر وکاس پر یوجناو کی بات کریں تو کیا کیا باتیں اپنے سمبودن میں مکھمنتری آج رکھ سکتے ہیں کیا عنوان ہے جو مکھمنتری کے سامنے مانگ پتر رکھا جا رہا ہے اس میں سپورٹ سے ریلیٹڈ اور پریہاٹن ہب سے ریلیٹڈ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں ہیں ان مانگ پتر ایک بقاعدہ سو کا ایک مانگ پتر بنایا گیا ہے جس میں سو ایسی مانگیں ہیں جس کو مکھمنتری کے سامنے رکھنے کی بات کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ دمدما لیک یہاں پہ ہے اور دمدما لیک کو اکسٹ کرنے کے لیے جب پیچھلے کاریکال میں پریہاٹن کا بیبھاگ رامبیلا شرما جی جو منتری ہیں ان کے پاس ہوا کرتا تھا تو اس وقت دمدما لیک کو شامل کیا گیا تھا کہ اس کو بیسوسطری ایک پریہاٹن اصل بنائے جائے گا کیونکہ پاس میں دلی ہے اور آمومن دلی جو لوگ گھومنے آتے ہیں ان کو ہریانہ آت ساتھ میں دیکھنے کے لیے گھومنے کے لیے ایک اچھی جگہ مل جائے تو اس کو شامل کیا گیا تھا اس وقت لیکن اس پر کچھ بشیش کارے نہیں ہوا تو آگ یہ مان پتر میں یہاں بھی رکھا گیا ہے کہ یہ دیوان دیشتی طور پر مکھمنتری کے سامنے رکھی جائے گی ہاں کی جو دبلوکمنٹ ہے چونکہ دیکھیں مومبئی ایک سپیسے سوہنا سے ہو کر نکل رہا ہے یعنی سوہنا میں ہی مومبئی ایک سپیسے پر چڑھنے کے لیے جگہ بنایا جیا ہے تو وہاں اگر مکھمنتری اس سے بھی ریلیٹڈ جو آس پاس کوئی علاقے ہیں وہاں کس طرح سے دیولپمنٹ ہو اس ایڈیا کو کس طرح سے انڈسٹری کے روپ انڈسٹریل ہب کیسے بنایا جائے یا لوگوں کے لیے آکر سپیسے بنایا جائے چکہ ابھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسے ہو رہا ہے اور میواز کا جو علاقہ ہے ابھی جی ڈیولپمنٹ سے بنچک ہے اس کو لے کر بھی ایک روپ میں بنایا گیا ہے جسے گھڑکری نے اصاف کر دیا تھا کہ اس علاقے میں بکاس کیا شکتہ ہے اور اس کو بکاس کی ایک پوری روپ دیکھا ہے وہ بنائی جائی تھی تو یہ مشتری طرح پہ اس ریلی سے وہ لوگوں کو امید ہے کہ مکھمنتری جو نہیں ہو انسکیشن کے اب بھی ہیں پرائیگٹ انسٹیوشن ہیں تو وہاں گورنمنٹ انسٹیوشن کی بھی دیمانڈ کی جاری ہے مانگ بھی جاری تھی اور یہ بھی شامل کیا گیا ہے پریشن کو لے کر شامل کیا گیا ہے ساتھ ہی جو سپورٹس ایکٹیوٹی اس علاقے کے جاراتر جو لوگ ہیں ان کے پاس سپورٹس کی فیسلیٹی نہیں ہے جبکہ سرکار لگتار کہتی ہے سپورٹس کے کو سننے آئے ہیں بلکل آئے ہیں سر آپ کو کشو بتا دیں کہ گروگرام حرید آباد اور میوات ریواری تک کے لوگ اسریلی میں آئے ہیں یعنی دکشنی حریانہ تک کے لوگ اسریلی میں آئے ہیں اور ان کو بھولایا گیا ہے بقاعدہ چکہ یہاں سے ریلی ہونے والی ہے اور لوگوں کو امید بھی ہے کہ جو بھی یہاں گھوشنا ہوگا تو ان سبھی گھوشنا کا اثر یا ان گھوشناوں سے ان کو بھی فائدہ ہوگا جو لوگ فرید آباد سے ہیں جو لوگ میوات سے ہیں جو لوگ ریواری سے ہیں اور ایک اور کشو آپ کو بتا دوں کہ جو ریلی کا افضل ہے سمرخلا جو علاقہ ہے وہ گروگرام کا سب سے آخری گاؤں ہیں یعنی وہاں سے فرید آباد شروع ہے کہ گروگرام فرید آباد کے بالکل بورڈر کا ہے اور پاس کا ہے تو اس سے دونوں علاقے کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اس میں شامل ہیں سانتی میوات کا بھی علاقہ ہے تو میوات کے بھی لوگ اس میں آ رہے ہیں اور یا ایک اچھی بھی دکھانے کے مکھمنتری کو خوش کرنے کی ابھی قواعد کی گئی ہے اور ابھی دکھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ جس سے لوگوں کو یا سنتیش جائے کے واسطہ میں ڈیولپمنٹ دوران کاری کاری کھلی